بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم کردیا تھا تیل میں میں نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز ڈال کے میں نے اس کو لائٹ براؤن کر لیا ہے لائٹ براؤن کرنے کا باقی میں چیزیں ڈالوں گی تو قیمہ میں نے مٹن کا قیمہ ہے میرا مٹن میں قیمہ بنا رہی ہیں تو میری پیاز براؤن ہو گئی باقی چیزیں ہمیں ڈالیں اس میں قیمہ پہلے ڈالوں گی اس کے بعد تیمارٹر ہری مرچیں یہ سب ڈالوں گی امید ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور بارش میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تیمارٹر ہے ہری مرچ ہے ادرک لسن ہے ادرک بھی میں نے کٹ کے رکھ لی تھی ہری مرچ بھی میں نے کٹ لی تھی لسن میں نے چھیل کے رکھا تھا یہ گول والی لال میرچ ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تیمارٹر کٹ کے رکھا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا میں ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی باقی میں دوسری بھی چیزیں مجھے بنانی ہے تو وہ بھی میں بنانا شروع کر دوں گی تو بہت مزیدار قیمہ بنا تھا آپ ضرور بنائیں بارش کا موسم میں اس موسم میں بہت سی چیزیں بندی ہیں ابھی فیلحال میں نے یہ چیزیں بنائی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نمک رہ گیا تھا میرا اس میں تو میں نے آخر میں نمک ڈالا ہے اب میں نمک ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں ایک کپ پانی کا ڈال کے اس کو میں ہلکے چولے پہ رکھ دوں گی تو میرا یہ قیمہ 20 منٹ میں تیار ہو جائے گا یہ فریچ کا قیمہ تھا تو اس لیے ذرا جم سا رہا تھا مگر پھر بھی بہتر ہو گیا تھا تو میں نے اس کو پکانا شروع کر دیا تھا اس کو ڈالا تھا تو وہ پگلنا شروع ہو گیا تھا برف اس کی پگلنے لگی تھی میرا قیمہ ڈل چکا ہے اس میں اب اس میں میں نے ایک کپ پانی کا ڈال کے میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالا کم پانی ڈالا ہے اور اس کو ہلکے چولے پہ رکھ دوں گی دم پہ رکھوں گی تو یہ اچھا بنتا ہے زیادہ اگر تیز چولے پہ رکھا جائے گا تو وہ صحیح نہیں رہتا پھر پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کم پانی ڈالیں اور اس کو دم پہ پکائیں گے تو بہت اچھا بنتا ہے بارش کا موسم ہے بارش میں پکوڑے بنتے ہیں کیا چیزیں نہیں بنتی یہ میرا قیمہ تیار ہو گیا تھا تو میں نے قیمہ سائٹ پہ کر دیا ہے اب میں نے آلوی بنانے ہیں مجھے تو میں آلو کی تیاری کر رہی ہوں تو آلوی میں نے کٹ کے رکھ لیے تھا اور اس کا سارا مسالہ نکال کے رکھ لیے تھا ادرک لسن ہے نمک ہے کڑی پتہ ہے پیاز ہے ٹیمارٹر ہے تو ٹیمارٹر ادرک لسن اور کڑی پتے کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور پیاز کو میں تیل میں بھون رہی ہوں اب یہ میری پیاز ہلکی سے بھونے گی زیادہ مجھے پیاز کو اس میں نہیں بھوننا تھوڑا تھوڑا سب بھوننا ہے آدھی کچھے آدھی پکی اس تھان سے پیاز ہو جاتی ہے زیادہ سی نرم سے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر وغیرہ جو میں نے پیسے تھے کڑی پتہ ہے ٹیمارٹر ہری میرچ اور یہ میں نے نمک بھی ڈال دی ہے اس کے اندر لال میرچ ہے پیسی بھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چلاؤں گی آلووں کو اس کے بعد اس کو بھی میں دم پہ چھوڑ دوں گی یہ میرے پندرہ منٹ میں آلو تیار ہو گئے تھے کیونکہ مسالہ میرا پسا ہوا تھا آلو میرے زیادہ موٹے نہیں کٹے تھے پدلے پدے سے میں نے آلو کٹے تھے تو یہی میرے بہت جلدی تیار ہو گئے تھے اس میں بھی میں نے پانی کم ہی ڈالا ہے کم پانی ڈال کے آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اچھے پکتے ہیں اور زیادہ پانی بھی نہیں لیتے اور کم پانی میں بھی اچھے بن جاتے ہیں اور نہ زیادہ پانی ہوتا ہے تو زیادہ پانی میں آپ کو چولہ بھی تیز کرنا پڑتا ہے اور پھر دیر بھی لگ جاتی ہی پاس ٹائم پہ آپ ہلکے چولے پکائیں جلدی پک جاتے ہیں اور زیادہ زیادہ دیر بھی نہیں لگتی یہ بھی بہت مزے دار اور بنے تھے بیسنی روٹی کے ساتھ تو بہت مزے دار لگتے ہیں آلو ٹی ماتھر اب میں بناوں گا اس میں کلونجی رہ گئی تھی میری ڈالنا وہ میں نے الگ رکھا ہوتا مسالہ تو وہ میرے رہ گیا تھا اور زیرا رہ گیا تھا اور سانف رہ گئی تھی تو وہ میں نے بعد میں ڈالی ہے زیرا سانف اور کلونجی میری رہ گئی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو چلا دیا ہے اب چلا کے میں اس کو دوسرے جلے پر رکھ دوں گی میں نے لوکی کا رائتہ بھی بنایا ہے لوکی میں نے پہلے سے بائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی باریک باریک کر کے قدو کش کر لی تھی ایک لوکی کو میں نے اور اس کو قدو کش کر کے بائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اب میں بنا رہی ہوں ٹیمارٹر کی چھٹنی تو ٹیمارٹر لیے ہیں ہری میرچ لیے ہیں زیرہ ہے اور لال مرچ لیے یہ میں اس کو پیاس کو ہلکا ہلکا سا بھونوں گی زیادہ نہیں بھوننے اس کے بعد میں اس میں لسن لیا ہے لسن کو میں نے کریش کر لیا تھا کریش کر کے اس میں ڈال کے بھونوں گی تھوڑا سا لسن میں نے آدھا چمچم میں نے لسن کا لیا ہے وہ لسن ڈال کے اس میں تھوڑا سا بھونوں گی اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی مجھے ڈالنی ہے اب یہ میں نے لسن کو بھوننا شروع کر دیا ہے تھوڑا سا لسن میرا بھون جائے گا اس کے کچھاپن ختم ہو جائے گا تو پھر میں باقی چیزیں میں ڈال دوں گی اس میں میں اب ٹیمارٹر ڈالوں گی یہ میرا لسن تھا اس میں میں جو میں نے چار پانچ ٹیمارٹر لیے تھے چھوٹے چھوٹے ٹیمارٹر تھے زیادہ بڑے نہیں تھے اس لیے چار پانچ ٹیمارٹر تھے میرے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہری مرچ ڈال رہی ہوں کڑی پتہ ہے زیرہ ہے اور لال مرچ ڈال کے میں اس کو چلاؤں گی اور اس میں نمک مجھے ڈالنا ہے نمک میں نے آدھی چمچے ڈال لیا آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور مرچے بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے کم مرچے کھاتی ہے اس لیے میں نے ایک ہری مرچ لیے اور آدھے چمچے لال مرچ کا لیا ہے اگر آپ زیادہ ہی کم کھاتے ہیں تو لال مرچ مرچ ڈال دیا ہے تو لال مرچ مرچ ڈال دیا ہے اور اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی حساب سے اپنی مرضی کے مطابق لال مرچ ڈال سکتے ہیں اس میں نمک رہ گیا تو آدھی چمچے میں نے نمک کی ڈال لی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ڈم پہ چھوڑ دوں گی میں نے سب چیزوں کو ڈم پہ چھوڑ دیا تھا ان سب کو بھولنے کے بعد میں سب چیزوں کو میں ڈم پہ چھوڑ دی گئی ہلکے چولے پہ تاکہ یہ اچھے طرح سے گل جاتے ہیں ڈم پہ اچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو بھی آپ ہنڈیا پکائیں گے وہ بہت مزیدار بنے گی آپ اس طرح سے بنائیں یہ میرے ٹیمارٹر پانی چھوڑ دیا تھا ہے ٹیمارٹروں نے تو پھر میں نے اس کو بھون آتا ہے یہ میری ٹیمارٹر کی چٹنی تیار ہے مزیدار سی بہت مزیدار ٹیمارٹر کی چٹنی بنی تھی یہ رائتہ ہے یہ رائتے میں میں نے زیرہ ڈالا تھا لال میرج ڈالی ہے ہری میرج ڈالی ہے اور ایک جوہ لسن کا میں نے قدو کش کر کے اس میں ڈال دیا تھا اب میں رائتے میں بگھار لگا رہی ہوں جو میں نے زیرہ ڈالا ہے اس کے اندر تو اس کے اندر میں لال میرج بھی ڈالوں گی گول والی لال میرج ہے اور کڑی پتہ ہے اس کا میں بگھار لگا دوں گی لوکی کے رائتے میں یہ میرا لوکی کا رائتہ بھی تیار ہو گیا ہے اب میں بیسن کی روٹی کے لیے آٹا گھون دوں گی تو اس کے لیے بھی میں نے چیزیں تیار کر کے رکھتے تھے پودینہ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لیا تھا ہری میرج کٹی ہیں اور ہری پیاز میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ میں نے دو کپ بیسن لیا ہے تو آدھا کپ میں نے آٹا لیا تھا آپ آٹا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چکی کا آٹا لے سکتے ہیں وائٹ آٹا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے لیں اب میں اس میں ایک آدھی چمچی سوڈا ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے نمک ڈالنا ہے اس کے اندر نمک بھی مکس کرلوں گی اور زیرہ بھی ڈالا ہے میں نے اس میں نمک آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس حساب سے نمک ڈالیں کلونجی ڈالی اس کے اندر میں نے ہرہ مسالہ جو میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ بھی اس میں مکس کروں گی تیل ڈالا ہے میں نے اس میں تقریباً ایک چمچہ میں نے تیل کا ڈالا ہے آٹا آپ زیادہ سکت نہیں گونیں گی نرم گنیں گی اور اتنا بھی نرم نہیں ہو اس کا آٹا درمیانہ رکھا جاتا ہے زیادہ سخت نہیں رکھا جاتا یہ میں نے ہری پیاز ہرا پدینہ اور لال میرج ہری میرج جو میں نے کٹ کے رکھی تھی وہ میں نے مکس کر دی ہے اور اس میں لال میرج بھی میں ڈالوں گی اور سفید پیاز جو ہوتی ہے گول والی پیاز وہ بھی میں نے کٹ کے رکھی وہ بھی میں اس میں مکس کروں گی لال میرج بھی میں نے ایک چمچہ لال میرج کے بھی ڈال دی ہے جو کٹی بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں نے اس میں مکس کر دی ہے ان سب چیزوں کو مکس کر رہی ہوں اب میں وائٹ پیاز جو میں نے کٹ کے رکھی ہے وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت مزیدار روٹی بنتی ہے اور اس میں آپ تھوڑا سا سوڈا ضرور ڈالیں تاکہ آپ کی روٹی نرم بنے اگر آپ سوڈا نہیں ڈالیں گے تو یہ آپ کی روٹی سخت بنے گی اور پھر اچھی نہیں لگے گی نرم روٹی ہوتی تو بہت مزید سے کھائی جاتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے اب میں اس کو آٹے کو گوند رہی ہوں درمیانہ رکھئے گا زیادہ پتلا بھی نہیں رہتا اور زیادہ سخت بھی نہیں رہتا یہ آٹا درمیانہ رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی روٹی بہت شاندار بنتی ہے یہ میرا آٹا بھی گن چکا ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا کہ میں نے پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں اب میں روٹی بنانا شروع کر رہی ہوں میں نے بیلنا بھی شروع کر دیا ہے تب ہاں میرا گرام ہو چکا تھا تو میں جلدی سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے روٹی ڈال لوں میری روٹی بل گئی ہے میں اس روٹی کو فٹا فٹ ڈال کے تیار کر لوں گی آپ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو میں پھر آگے بھی آپ کو اور اچھے اچھی ریسپی دوں گی کیونکہ اب بارش کا سیزن شروع ہو چکا ہے اب اس ٹیمپے تو بارش ہوگی اور پھر اچھے اچھے چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی اور اب بننا شروع ہو چکی ہیں اور بخرائیت کا ٹائم بھی چل رہا ہے تو بخرائیت کے لحاظ سے بھی چیزیں بنیں گی اور بارش کے لحاظ سے بھی چیزیں بننا شروع ہوں گی تو میں کوشش کروں کہ آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں بنا سکوں اور آپ کو اچھی ریسپی دے سکوں یہ میری سب روٹییں بنا لیں تھی میں نے ساری روٹییں میری تیار ہو رہی تھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں بنا ہوں اچھے سے اچھی چیز ہر چیز بنا سکوں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئے اور جو اپنے ہاتھ سے چیز بناتے ہیں تو اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس آئیے آپ خود جان سکتے ہیں تو میری ریسپی آپ ضرور ٹائک کریے پسند آئے تو ضرور کمنٹس کریے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ